ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سیکنڈ یر کے انگلیش کے پیپر کی سمارٹ پریپیریشن کیسے کی جا سکتی ہے ٹیکنیکلی بہترین طریقے سے کتنا سی لبس اگر تیار کر لیا جائے تو ہم فل پیپر اٹیمٹ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم چلتے ہیں سیکنڈ یر انگلیش پیپر کی طرف آپ کو پتا ہے کہ یہ ہنڈر مارس کا پیپر ہوتا ہے اور ٹونٹی مارس کی ابجیکٹیو ہوتی ہے اور ایٹی مارس کا سبجیکٹیو سیکشن ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون کوئیسٹن نمبر ون کھیریز ٹونٹی مارس اینڈ ایٹھ ڈیوائیڈ انٹو فائیو ڈیفرنٹ پارٹس سٹوڈنٹس پہلا سوال پانچ مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کا پارٹ ون بک ٹو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دس چپٹرز ہیں جنہیں ہم پروز کے نام سے جانتے ہیں اور فائیو ہیروز ہیں تو کوئیسٹن ون کا جو پارٹ ون ہے وہ تھری مارس کا ہوتا ہے یعنی اس میں تین سینونیمز پہلے دس چپٹرز میں سے دیے جاتے ہیں کوئیسٹن نمبر ون کا سیکنڈ پارٹ یہ بھی تین مارس کا ہوتا ہے لیکن اس میں بک ٹو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے that is ہیروز ہیروز والے جو فائیو چپٹرز ہیں ان میں سے تین سینونیمز آپ سے پوچھے جاتے ہیں کوئیسٹن ون پارٹ تری take the right choice of the following underline words from the novel goodbye mr. chips and it carries four marks novel goodbye mr. chips میں سے چار سینونیمز آپ سے پوچھے جاتے ہیں then comes question number one part four choose the correct option of appropriate prepositions five marks کا یہ questions ہوتا ہے اور پورا sentence دیا گیا ہوتا ہے صرف preposition کی جگہ خالی ہوتی ہے اور نیچے چار option دیے گئے ہوتے ہیں اس کی preparation آپ کسی بھی helping book سے کر سکتے ہیں ان میں exercises بھی دی ہوتی ہیں اور tips بھی دی ہوتی ہیں past papers میں پوچھے گئے prepositions کے بارے میں جلد ہی میں بھی ایک ویڈیو upload کر دوں گا اور question number one part five یعنی last part choose the correct sentence اس میں ایک sentence اوپر دیا ہوتا ہے question کے طور پہ اور نیچے چار option دیے گئے ہوتے ہیں ان چاروں میں سے صرف کوئی ایک option ہی correct ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو grammar اور اس کے rules کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس topic پہ پہلے سے میری ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ میرے چینل پہ جا کے playlist تلاش کریں گے تو playlist آپ کو sentence correction کے title سے مل جائے گی ہم آگے بڑھتے ہیں question number two کی طرف اور یہ subjective type section شروع ہو گیا subjective type بھی دو sections میں divided ہوتا ہے subjective type section one question number two write short answers to any six in three to five lines questions from book two modern pros and heroes part one جو question number two ہے short questions ہوتے ہیں it carries 12 marks 12 number کا یہ question ہوتا ہے اور part one کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے دس chapter ہیں جنہیں ہم pros کے نام سے جانتے ہیں ان میں سے questions آپ سے پوچھے جاتے ہیں total nine questions دیے گئے ہوتے ہیں اور ان nine questions میں سے you have to answer only six questions اور اگلی بات اب ذرا غور سے سنیے اگر آپ chapter number one to seven یعنی chapter number ایک سے لے کے اور chapter number ساتھ تک ان کو اچھی طرح prepare کر لیں ان کے exercise میں دیے گئے question answers اور ان chapters کو بھی پڑھ لیں کیونکہ اندر سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ first seven chapters اچھی طرح ready کر لیں تو آپ nine میں سے six questions بڑے آرام سے attempt کر سکتے ہیں تو students کیا پتا چلا کہ دس کی بجائے آپ صرف پہلے seven chapters پر focus کیجئے اکثر اوقات تو پہلے six chapters میں سے ہی چھے questions پورے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی seven chapter کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس لیے احتیاطاً بجائے اس کے کہ آپ دس کے دس chapters تیار کریں آپ seven chapters کو اچھی طرح تیار کیجئے ان پر focus کیجئے تاکہ آپ کے 12 marks sure ہو سکیں اسی طرح question number three write short answers to any six in three to five lines questions from book two modern pros and heroes but part two اب part two سے مراد from chapter 11 to chapter 15 یعنی جو پانچ chapters ہیں جنہیں ہم heroes کے نام سے جانتے ہیں ان five chapters میں سے آٹھ questions دیے جاتے ہیں اور ان آٹھ میں سے آپ کو کسی چھے questions کا آنسر کرنا ہوتا ہے تو یہاں مزے کی بات یہ ہے اور آپ کے لئے tip یہ ہے کہ ان five heroes میں سے آپ کوئی سے چار heroes کے question answer اچھی طرح تیار کر لیجئے تو آپ eight questions میں سے six questions بڑے آرام سے attempt کر لیں گے then comes question number four write short answers to any eight in three to five lines questions from the novel goodbye mr. chips اب یہ mr. chips کا section آ گیا جو novel آپ نے پڑھا twelve questions دیے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس novel میں eighteen chapters ہیں twelve questions دیے جاتے ہیں اور ان twelve میں سے کسی آٹھ question کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے اگر آپ mr. chips novel کے پہلے تیرہ chapters اچھی طرح ready کر لیں اچھی طرح prepare کر لیں تو آپ بڑے آرام سے twelve میں سے eight questions attempt کر سکتے ہیں اور mr. chips کے بارے میرے questions اور mr. chips کے questions answers پہلے سے میری ویڈیوز اس بارے میں موجود ہیں اور اگر آپ کو pdf بھی چاہیے تو آپ مجھ سے ویڈس ایپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں students then comes question number five write an essay from 300 to 400 words on any one of the following topics چار topics آپ کو دیے جاتے ہیں ان چار میں سے کسی ایک topic کو آپ نے pick کر کے اس پر ایسے لکھنا ہوتا ہے ایسے صاف سترہ لکھئے paragraph الگ الگ پتہ لگنے چاہیے کہ paragraph کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا اور essays میں کی جانے والی common mistakes کے بارے میں بھی میری ویڈیو second year کی پلی لیسٹ میں موجود ہے آپ اس کو بھی ضرور ویزٹ کیجئے یہاں میں نے fifteen important essays کی لسٹ بھی بنا دی ہے تو دیکھئے number one my first day at college my last day at college my ambition or my aim in life my favorite personality or my hero in history my hobby my college library a visit to a historical place wonders of science science کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسے آپ نے ضرور تیار کرنا ہے why I love پاکستان a visit to a hill station co-education a road accident mobile phone a cricket match women education آگے بڑھتے ہیں question number six use any five of the following idioms or phrases in sentences of your own phrases idioms انہوں mix کر کے paper میں دیئے گئے ہوتے ہیں اور ان آٹھ میں سے کوئی سے پانچ کو آپ نے اپنے sentences میں use کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو ان کا اردو میننگ یاد ہے اور آپ کے پاس وقت بھی ہے تو آپ اردو میننگ بھی ان کا لکھ دیجئے اور ایک idiom کا ایک sentence دو مارس کا ہوتا ہے آٹھ میں سے کوئی سے پانچ آپ نے اپنے sentences میں use کرنے ہوتے ہیں اور میں پاس پیپرز میں آنے والے پوچھے جانے والے idioms اور phrase کے بارے میں ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا اسی چینل پر تو چینل سے جڑے رہیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اب ہی آگے بڑھتے ہیں question number seven کی طرف جو کہ ہمارا last question ہے that is translate the following passage into English صرف ایک paragraph دیا گیا ہوتا ہے it carries fifteen marks پندرہ نمبر کا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے اردو سے انگلیش میں translate کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ کو بہت practice کے ضرور ہوتی ہے کوئی fix syllabus نہیں ہے کہ یہی paragraph ہوں گے یا ان کے اندر سے ہی آئے گا لیکن عام طور پہ پاش پیپرز میں جو paragraph آ چکے ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی آ بھی جاتا ہے باقی different helping books نے different paragraphs دیئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو google پہ بھی مل سکتے ہیں اور جو بھی helping book آپ کے پاس ہے اس میں بھی available ہیں لیکن ان کی practice ضرور کیجئے یاد کرنے کی یعنی رٹہ لگانے کوشش نہ کیجئے بلکہ ان کی practice کیجئے ان کو translate کرنے کی تاکہ آپ کو translate کرنا آئے اور paragraph میں جو مشکل الفاظ لگیں جو الفاظ آپ کے لئے نئے ہوں ان کی انگلیش یاد کریں تاکہ آپ کی vocabulary build up ہو اور کہیں اور سے بھی paragraph آج ہے جو آپ نے prepare نہ ہو تو آپ اسے بھی translate کرنے کے قابل ہوں تو students امید ہے کہ آپ کی help ہوئی ہوگی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے paper کی smart preparation کیسے کرنی ہے دیکھئے پورا syllabus تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اتنا syllabus اچھی طرح focus کر کے توجہ تیار کیجئے جتنے میں آپ 100 marks کا complete paper attempt ہو جائے wish you best of luck students thank you very much like share اور subscribe کرنا نہ بھولیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلد